یہاں پر پارٹیو شدیر کو رکھا گیا ہے اور راہل گاندھی شرد یادو کو نمن کرتے ہوئے انہیں یاد کرتے ہوئے ان کے پروار سے ملاقات اس وقت کر رہے ہیں شرد یادو کی آخری درشنوں کے لیے راہل گاندھی پہنچے پروار سے ملاقات کر رہے ہیں شرد یادو کا پچھتر سال کے عمر میں ندھن ہو گیا اور شرد یادو کے پروار سے اس وقت ملاقات کرتے ہوئے شرد یادو کے انتم درشنوں کے لیے پہنچے ہیں راہل گاندھی یہ سیدھی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شرد یادو ہمارے بیچ نہیں ہے گری پانچ درشک لمباس کی آسی سفر پر ویرام لگ گیا انہوں نے دنیا کو الویدہ کیا دیا ہے کل رات ان کا ندھن ہو گیا ان کی بیٹی نے ان کی ندھن کی جانکاری پوری دیش کو دی اور اس کے بعد سیاست میں شو کی لہر دوڑ گئی ہے اور پارتیو شرد کے درشن کے لیے راہل گاندھی پہنچے ہیں پروار سے ملاقات کر رہے ہیں پروار سے بات چیت کر رہے ہیں یہ سیدھی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں شرد یادو کی انتیم درشن کرنے پہنچے ہیں راہل گاندھی پروار کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں اس گمزدہ محول میں پروار کے ساتھ پروار کا ڈھارنس بندھانے کی کوشش کر رہے ہیں راہل گاندھی یہ سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پروار کو ڈھارنس بندھانے کی کوشش راہل گاندھی اس وقت کر رہے ہیں پروار کی حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس دکھ کی گھڑی میں پروار کو ڈھارنس بندھانے کی کوشش اس وقت راہل گاندھی تصویریں شرد یادو کے آواز کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر ان کے پارتھو شریر کو انتم درشنوں کے لئے رکھا گیا ہے لدھیانہ سے دراصل راہل گاندھی دلی پہنچے ہیں انتم درشنوں کے لئے شکریہ